بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں جس موضوع پر بات کروں گا وہ ہے ازدواجی زندگی آپ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کیسے اچھی زندگی گزار سکتے ہیں کامیاب ازدواجی زندگی کے لیے شوہر پانچ کام لازمی کرے ازدواجی زندگی میں عدم تحفظ اُس شخص کی زندگی میں ہوگی جو اپنے حقوق ادار نہیں کر رہا ازدواجی زندگی ہمیں کچھ ذمہ داریاں دیتی ہے اگر وہ ذمہ داریاں پوری نہ کرنے کی وجہ سے خوف خدشے پیدا ہوتے ہیں یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ نے اپنا کام پوری توجہ سے کیا ہو اور آپ ڈرے ہوئے ہوں یہ ہو نہیں سکتا بلکل جیسے کسی نے ہون ورک کیا ہوا ہے اور وہ رعات کو سکون سے سو جائے گا اور وہ صبح کو اٹھ کے اگلے دن جا کر جب کاپی چیک کروائے گا تو وہ بڑے امتحان سے نہیں گبرائے گا بلکل اسی طرح میرٹ لائیو میں کچھ پرچوں کی بات کرتے ہیں لمبر تین چار پانچ اگر آپ نے پورے کیے ہوئے ہیں تو پھر آپ کے اندر عدم تحفظ نہیں ہوگا یہ جو چار پانچ چیزیں بتانے لگا ہوں یہ جب بھی نہیں ہوگی جب رشتوں میں عدم تحفظ پیدا نہیں ہوگا ایک میل کو میں مرد کی بات کر رہا ہوں ایک میل کو ایک مرد کی ذمہ داری جو ہونی ہوتی ہے ایک مرد کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ اپنی فیملی کی ذمہ داری پوری کرنا ہوتی ہے وہ بچے پالتا ہے یا گر کا کھرچہ پورا کرتا ہے وہ گر کی تمام ذمہ داریاں ادا کرتا ہے دیکھیں مرد کے ساتھ ذمہ داریاں جوڑی ہوتی ہیں وہ زیادہ بہت زیادہ ہوتی ہیں بڑے سے بڑے لیچرار یہ بتاتے ہیں کہ مرد کے ساتھ حفاظت جوڑی ہوتی ہے عورت غیر مفوض ہوتی ہے عورت کو حفاظت چاہیے اس کو مضبوط ہاتھ چاہیے اس کو اپنا ہاتھ اپنے شوہر کے ہاتھ میں دینا اچھا لگتا ہے اور مضبوط ہاتھ کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ کوئی اسی باڈی بیلڈر کے ہاتھ میں یہ نہیں اپنا ہاتھ اپنے شوہر کے ہاتھ میں دینا اس لیے اچھا لگتا ہے اس کے ساتھ منصوب کرنا اس لیے اچھا لگتا ہے اس کی وجہ کیا ہے وہ ذمہ دار ہوتا ہے وہ اپنی ذمہ داریاں پوریاں کر سکتا ہے اور جو کما کے لا سکتا ہے جو اس کو سلامت ہاتھوں میں رکھ سکتا ہے اور سب سے بڑھ کر اس کی عورت کی عزت کو وہ مفوض رکھ سکتا ہے پہلی چیز یہ ہے کہ جب بھی ذمہ داریاں مرد پوری کرتا ہے جب بھی آپ اس امتحان میں پاس ہوگئے یعنی کہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے میں امتحان میں پاس ہوگئے آپ مضبوط ہوں گے آپ کی رسپیکٹ زیادہ ہوگی آپ کا مقام بڑا زیادہ ہوگا اور عزت بھی آپ کی معاشرے میں اپنی فیملی میں بہت زیادہ آپ کی رسپیکٹ میں اضافہ ہوگا جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے اگر میں کسی کے لیے کسی کو سعیدے کا حکم دیتا تو ہر عورت کو میں حکم دیکھتا کہ وہ اپنے شہر کو وہ سعیدہ کرتی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے آپ دیکھیں شہر کا مقام اتنا بڑا ہے دوسری جو چیز ہے آپ میں احساس پایا جاتا ہے آپ میں اتنی پاور پائی جاتی ہے ایک بڑی اہم ضرورت ہوتی ہے وہ ہوتا ہے کسی کے درد کو سمجھنا وہ ہوتا ہے کسی کے درد کو محسوس کرنا وہ ہوتا ہے کسی کا احساس کرنا آپ کسی کے درد کو محسوس کر کے درد ختم نہ کر سکو لیکن درد آپ کے اندر جائے جیسے کہ اکثر آپ کہتے ہیں یار میرا پارٹنر پریشان ہے جو اپنے دوستوں میں آپ شیر بات کرتے ہیں میرا پارٹنر پریشان ہے اور میرا بچہ پریشان ہے تب آپ میں ایک پاور پائی جاتی ہے طاقت پائی جاتی ہے کیا جسے کہتے ہیں عدم تحفظ تیسری چیز وہ ہے جو رسپیکٹ آپ کی فیملی کی عزت آپ کرواتے ہیں آپ کے اپنی بیوی کی عزت آپ کرواتے ہیں اور اپنے بچوں کی عزت آپ کرواتے ہیں بہت مرد ایسے ہیں جو اپنی بیوی بچوں کی عزت نہیں کروا پاتے بڑے مرد ایسے ہیں جو اپنے بیوی بچوں کی عزت کروانی نہیں انہیں آتی اور اپنی فیملی کی عزت بھی کروانی نہیں آتی اچھا میں کہتا ہوں آپ کے سو جگڑے ہیں سو اختلافات ہیں وہ پبلک نہیں ہونے چاہیے جو آپ کی اپنی فیملی کے مسئلے ہیں لوگ اپنے ذاتی معاملات کو آپ کو پتہ اکثر میڈیا پر لے آتے ہیں آپ اگر اپنی فیملی کی عزت کرتے ہیں تو خدارہ اپنے مسئلوں کو اپنے گھر تک اور اپنی ذات تک رکھیں ریسپیکٹ دیں جب بھی آپ محبت کریں گے عزت دیں گے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو لوٹ کر عزت نہ ملے اچھا دیکھتے ہیں کہ ایک کامیاب بندہ اس کے بچہ نکام ہو گیا ممکن ہے اس کے حض ضرورت پوری کرے جو اس کا فادر ہے روٹی پانی بہت سی چیزوں کو بندوبست وہ کر دیتا ہے گاڑی بھی لے کر دیتا ہے گھر بھی دے دیتا ہے پیسے بھی دیتا ہے اپنے ساتھ اسے ریسپیکٹ بھی اپنے بیٹے کو اپنی وائف کو دیتا ہے دنیا میں بہترین کونسرل کون ہے اور دنیا میں بہترین گائیڈ کرنے والا اگر بچوں کے لیے ہو سکتا ہے تو وہ ہے ماں باپ ماں باپ دنیا کے بہترین گائیڈ ہیں یہ قدرت نے انہیں کونسرل بنائے ہیں قدرت نے بڑے بائی کو آپ کے رشتوں میں رکھی ہے اگر آپ رشتے ان کی ہیلپ نہیں کرتے آپ ان کے زخموں کو ٹھیک نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے رشتے نہیں نبا رہے اور اس کا مطلب ہے کہ رشتے ٹھیک نہیں ہیں ان میں کوئی کمی رہ چکی ہے یا رہ گئی ہے اچھا چوتھا پرچہ آتا ہے کہ آپ مل کے گروہ کریں یہ بڑا اہم سبق ہے تمام لوگوں کو یہ سبق دنیا میں چاہوں گا کہ آپ اکیلے نہیں بڑھ سکتے خدارہ آپ اکیلے گروہ نہیں کر سکتے اگر آپ گروہ کر رہے ہیں تو اپنے پارٹنر کو بھی گروہ کروائیں اور اپنے بچوں کو بھی اپنے ساتھ گروہ کروائیں ایک مثال لے لیں ایک کپڑے کا پیس ہے اور اس کو پیوند لگی ہوئی ہے اور وہ سب سے لگ ہو اور وہ ظہر ہو رہا ہو تو کتنا عجیب لگتا ہے ایک ایسی پیوند جو نمائع ہو رہی ہو تو بڑا بورا لگتا ہے ایسی پیوند جو نظر نہ آئے اور اپنے ساتھ اپنے فیملی کو گروہ کروائیں آپ کی فیملی اور آپ میں خوف خدا ہونا چاہیے رشتوں میں رشتے جو بھی ہیں آپ اللہ کی رضا کے لیے ان سے محبت کریں رشتے اللہ کے لیے ساتھ اللہ کے لیے جڑے رہیں اللہ کے لیے رشتے نبائیں گے تو کیا ہوگا اس سے آپ کو آپ کا ایمان تازہ رکھنے میں مدد ملے گی اسی لیے آپ ایک دوسرے کے ایمان کے بڑھانے کا ذریعہ ہو آپ ایک دوسرے کو مشکل وقت میں ایک دوسرے کو مشکل وقت میں کہہ دے کہنا چاہیے ہمارا رب ہمارا سہارا ہے آپ ایک دوسرے کو گائیڈ کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے کندے پر ہاتھ رکھ کر تھپکی دے سکتے ہیں تو نمبر فائیف جو ہیں تو پانچ ضرورتیں بڑی بنیادی ضرورتیں ہیں اگر کوئی بھی مرد یہ پانچ ضرورتوں کو پورا کر دیتا ہے تو میرا یہ ماننا ہے یعنی کہ قاسم علی شاہ صاحبی کہتے ہیں لیکچرار بھی کہتے ہیں کہ ہمارا یہ ماننا ہے یہ پانچ ضرورتیں پوری کرنے والا رشتوں میں عدم تحفظ کا شکار نہیں ہو سکتا آخر میں میں کہنا چاہوں گا ہمیں اپنی فیملی اپنے بچوں کو جیسے ہم گروہ کریں ہمیں معاشرے میں عزت مر رہی ہے ہمیں اپنی فیملی کو اپنے رشتہ داروں کو جو بھی ہیں ان کو بھی ساتھ گروہ کروائیں اب تک بس اتنے اپنے میز بان شباز بٹی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ